اسلام علیکم ماما ویلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال مامو ٹھیک ہو شکر ہے مالک کے لاکھ حسان ہے آپ کے دعائے ہیں شوک کے سا چل رہا ہے برکل صحیح کیلئے عرصہ چل رہا ہے برکل اچھا ماما سیزن شروع ہونے والی ہے جی 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 ایک ڈیڑھ مہینہ ہے ہمارے سندھ میں پنجاب میں تو دو مہینے لگ جائیں گے تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں شوکینوں کو تیتر کس ٹائم نکالیں کتنے ٹائم کے بعد نکالیں صحیح ٹائم کیا ہے اس کا غلط ٹائم کیا ہے پچھلی سیزن کافی دفعہ نقصان ہو گئے تھا شوکینوں کا تیتر اچانک انہوں نے نکالے مر بھی گئے تھے تو اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں شوکین آپ کو سننا چاہتے ہیں بات یہ ہے جو سیزن سے پہلے کچھی سیزن ہوتی ہے جو کبھی کسی طرف کی ہوا آتی ہے کبھی کسی طرف کی ہوا آتی ہے ابھی بات یہ ہے جو ایک ہوا چلتی رہتی ہے ابھی سردی ہے یہ کوٹیا کے طرف کی اور پجاب کے طرف کی ہوا آ رہی ہے لیکن ایک طرف کی آ رہی ہے وہ جو بیماری بڑی جو آنی تھی وہ آ گئی تھی وہ گئی ابھی جو وہ انٹی ہوا دوسرے طرف سے آئے گی تو اسی کوئی بھی اس کی بھی جو ہی کیز ہے تو اس میں بیماریاں بھی آ جاتی ہیں سمجھا نا کیوں جو اس کی خشبو آتی ہے ابھی تو نہیں ہے نا دیکھو ابھی تو آ رہی ہے ادھر کوٹیا کی ہوا آ رہی ہے جہاں پجاب کی ہوا آ رہی ہے یہ تو چلتی رہی پوری چار پانچ مہینے ہو کے چلتی رہی ہے ابھی جب ہی آئے گی دوسری ہوا تو اس کی تو خشبو کچھ تو لے کے آئے گی جب ہی تک پرانا ہوا نہیں ہوئے بیٹا بات یہ ہے تو اس میں تتر نکالنے کے لیے ایسے کچھی میں نہیں نکالو اور نہیں تتر کو بلواؤ کیا ہے جو انسان ہے آدمی ہے آدمی جاتا ہے منزل کرتا ہے پسین آ جاتا ہے پسینے کے اندر اندر اس کو ہوا لگتی ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے سمجھا تتر بھی ایسے ہے بیٹا جب ہی بات یہ ہے تو دن میں گرمی ہے رات کو سردی ہے تو پھر تو کچھی سیزن ہوئی نا جب ہی رات کو گرم ہے دن کو گرم ہے رات کو سرد ہو گیا تو اسی میں تتر کو فالج بھی ہو سکتا ہے اور تتر بگڑ بھی سکتا ہے لیکن ہمارے پاس یہ کیا ہے جو آج کل نئے شوق ہیں ارے بھائی آجاؤ یار چار تتر رکھ کے بلواتے ہیں کچھی سیزن میں جس نے بلوائیا بیٹا جسی کا تتر کٹ کر کے گیا وہ نہیں بنے گا اس سے دوبارہ سیٹنی ہوگا کیوں جی یہ مہنگا شوق ہے لیکن مہنگے شوق میں صبر کرنا چاہیے جس کو صبر نہیں ہے صبر تو بڑی بات ہے جن لوگوں نے صبر کیا اس نے کمایا صحیح جس نے گرمی سے کیا کیا تو انہوں نے نقصہ نہیں کیا یعنی موسم رات کو بھی گرمی ہو دن کو بھی گرمی ہو مستقل ایک مہینہ ایک لگ جائے دیکھ رہے ہیں کہ ایک جیسا ہی موسم چل رہا ہے تو پھر ہم تتر کو نکالیں اور وہ گمہ پھر ہیں دن مہینہ دیکھو ایک طرف کی ہوا آ رہی ہے دن اور رات جیسے آپ دیکھو یار ہم تو انسان ہیں مستقل پنکھے وغیرہ چل رہے ہیں گرمی آ گئی ہے سیزن ختم ہو گئی ہے گندم جو کٹ گئی ہے بلکل مشینیں لگ گئی ہیں بلکل لیکن بات یہ ہے جو آپ کو صرف بلانا ہے دوسرا کچھ بھی نہیں کرنا ہے تو آپ مہربانی کر کے کوئی مرگی مست لے لو وہ تو پوری سیزن اپنا سردی گرمی بولتا رہے گا لیکن بیٹا یہ جو سیزنی تتر ہیں یہ نہیں بولتے ہیں یہ بولتے ہیں تو خراب ہو جاتے ہیں جیسے حسین مرگا ہوتا ہے اس طرح تتروں میں بھی نسلے ہیں ابھی دیکھو مرگا جو ہوتا ہے وہ تو جو حسین ہوتا ہے تو وہ ایک آدم دے دیتا ہے جو یہ ٹر رہا ہوتا ہے تو وہ سوابہ دے دیتا ہے سارا دن بلکل بیٹا اس کو بہت خیال کرو اپنا چتر کا بہت خیال کرنا چاہیے ابھی تو بھائی کو ہی بول رہا ہے تو بھائی ہماری تتر نے چوٹ نکالا ہے یہ ہوا ہے وہ ہوا بیٹا یہ تو اچھی تتر کی نشانی ہے جو چوٹ نکالتا ہے ابھی یہ کافی شکایت کرتے ہیں لوگ مگر کیا ہے جو اس کو بیٹا بہت گرم کرنے سے بچاؤ تتر کی آنی گرم ہونے سے نہیں بھرتی ہے جو کوئی شوقین ملتا ہے تو گرم کرے گرم سے نہیں بھرتی ہے گرم میں میدہ اور جیرہ اور دل جل جاتا ہے دوسرا کچھ نہیں ہوتا ہے وہ کافی پوچھتے ہیں لوگ کہ ہمارا تتر سر کے بال اٹھ کھڑے کر رہا ہے بودی کر رہا ہے تو اس کے بارے میں کوئی ہمیں نسکہ بتاؤ جی تو بھئے ان کو بھی یہ بتاؤ کہ نسکہ سردی میں کام نہیں کرتا بلکل سردی میں اگر کام کرتا تو بہت آگیشوں گھن چلے جاتے ہیں یہ ان کو تفصیلا بتاؤ بیٹا بات یہ ہے تو سردی میں آپ کو پہلے بھی بھوڑ چکا ہوں تو تتر بات یہ ہے تو گرم چیز کھانے سے آنی نہیں بھرتی ہے وہ جگر کے اوپر اثر کرتی ہے وہ تو نقصان ہی ہوتا ہے لیکن جو ہی ہے نا بیٹا اسی کو اسی حالت میں چھوڑو اور ایسا نہیں کرو کبھی گرم کرو کبھی سرد کرو اس میں بھارج ہی ہو جاتا ہے سردی میں گرم کریں گے تو وہ جگر پہ اثر ڈالے گی نا آنی تو اس کی پھولے گی نہیں 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 صرف جگر پہ اگر سیزن میں تیتر تم نے گرمی سردی والا تیتر لینا ہے بلانا ہے بلکل بلکل لیکن صبر سے کام لو بیٹا صبر جو یہ ہے بہت اچھا ہے صبر کا پھل اچھا ہے صحیح ٹھیک ہے محمد بہت اچھا ہو گیا مہربانی سر ٹھیک ہے اللہ حافظ